دیکھیں جی ایک سے میں کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی کسی 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 کی ایویڈنس ابھی تک پروائیٹ نہیں کی گئی جہاں تک اجمل کساب تتلق ہے جب ہم نے میڈیا میں پڑا تو میں نے نادرہ کے ریکارڈ سے چیپ سروایا اس کا نام پھر کوئی شنافتی کارڈ یا وہاں پہ کوئی جیٹیل جلج نہیں ہے ہاں یہ خط جو ہے جو پہ رپورٹڈلی اس نے لکھا ہے وہ ہماری بیٹی جو ہے انڈیا میں ان کو محصول ہوا تھا انہوں نے کالا میں بھیج ہے مجھے بھی کل غات کو ملا تھا ابھی میں نے ایو گیبن سوگی ایکسپورٹ ایگزامنٹ اور اس کے ہماری جیٹری رسپانس نیسیہ فارنفیر سے آپ کو آج لکل ملے گی خط میں بیشکل سے لکھا ہے کہ جی میں پکڑا گیا تھا میرے ساتھ فلاہ بندہ تھا اور اس کے بعد مجھے ریس کر لیا گیا اور مجھے کوٹ میں لے کے جا رہے ہیں مجھے لیگل اسسن چاہیے اور مجھے لیگ کوئی وقیر میں جاتے گا یہ ہے بیسی کلیس کے کام ٹائمٹ جی پاکستان کنڈیشن الحمدللہ بہت اچھی ہے ہاں اسکار کٹھے ہیں پوری کام کٹھی ہے سارے پالٹیز کٹھے ہیں تو اس میں فکر کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دونوں طرف سے لیڈرشپ جو ہے دھاؤ کی مچیوری کا سامدارہ کر رہی ہے باقی میڈیا کی رپورٹس ہیں لیکس وائٹ افیشلی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک چیزو ارز کر دوں کہ جو چیز ہم ایکسپیئرنس کر رہے ہیں اس وقت ٹیررزم وہی انڈیا نے ایکسپیئرنس کی ہے اور وہی لوگ یہاں پر سویسائٹ بامنگ کر رہے ہیں اگر انہوں کہاں ملزا مان لیں تو پھر ہم دونوں ملک اسی زہشتگردی کا اشکار رہے ہیں اس لیے ہم نے اس لیے جائنٹ ٹین جو ہے جائنٹ انویسٹیگیٹن اف گروپ کے لیے کہا ہے لیکن لیکس ورک ٹوگیتر اور انویسٹیگیشن کٹھی کریں تاکہ ان مجرموں کو جنہوں نے بھی کیا ہیے ان کو ہم جسوس تک بچا سکیں ان کے اخلاف پوری کاروئی ہونی چاہیے تاکہ اندہ ایسا کو واقعہ نہ ہو